نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے زندگی کا لینز کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیہ آمین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پچھلے دنوں علف کو ایک عجیب و غریب تجربہ ہوا ایک رات کتاب پڑھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ آپس میں گڑمٹ ہو رہے ہو اس نے لیم کی روشنی درست کی اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا مگر کچھ دیر بعد الفاظ پھر دھنلا گئے الف نے آنکھیں پھاڑ کر پڑھنے کی کوشش کی مگر بے سوت الف کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی نظر کمزور ہو چکی ہے اگلے روز الف نے ڈاکٹر سے وقت لیا اور اپنی نظر ٹیسٹ کروانے پہنچ گیا ڈاکٹر نے اسے ایک موٹی سی اینک کا فریم لگایا اور اس میں مختلف لینز ڈال کر چارٹ پر لکھی عبارت پڑھنے کو کہا جب بھی ڈاکٹر لینز تبدیل کرتا چارٹ والی عبارت الف کے لیے واضح ہو جاتی یا مزید دھنلا جاتی تین چار لینز تبدیل کرنے کے بعد بلاخر الف نے ایک لینز منتخب کر لیا جسے لگانے سے عبارت بالکل واضح ہو گئی کلینک سے باہر نکلتے ہوئے ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح الف کے دماغ میں لپکا الف کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے جسے اچھے برے کی تمیز ہے وہ حقائق کو پرکھنا جانتا ہے اسے سچ و باطل کا فرق بھی معلوم ہے اور وہ اپنے تھوڑے بہت علم و تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہے کہ کون نظریاتی اعتبار سے درست ہے اور کون غلط مگر اس بات کی کیا زمانت ہے کہ جس لینز سے وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے یا حق و باطل کا فرق معلوم کرتا ہے وہ لینز ٹھیک بھی ہے کے نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو لینز اس نے لگا رکھا ہو دنیا میں اس سے بہتر لینز موجود ہوں جن سے حقائق کو بہتر انداز میں پرکھا جا سکے جن سے نظریات کی دھنلی تصویر واضح ہو جاتی ہو اور زندگی کے چارٹ پر لکھی عبارت صاف پڑھی جائے علف نے جو جو اس بارے میں غور کرنا شروع کیا تون تون اسے احساس ہوا کہ زندگی میں اس نے کئی مرتبہ لینز بدلا اور ہر مرتبہ اسے ایک نیا تجربہ ہوا علف کو یاد آیا کہ جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ شہر کا بہترین اسکول ہے شہر کے جدید اور مہنگے اسکولوں کو وہ ہیج سمجھتا تھا اسی طرح جب اس کا داخلہ گورنمنٹ کالج میں ہوا تو اسے لگا کہ اس سے بہتر کالج شاید پورے ایشیا میں کوئی نہیں کیونکہ جو لینز اس نے لگا رکھا تھا وہ لینز اتنی محدود طاقت کا تھا کہ وہ علف کو دکھا ہی نہیں سکا کہ ایشیا میں بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں جاپان سنگاپور اور چین بھی شامل ہیں علف جب اپنے محبوب شہر کی مرکزی شہرہ سے گزرتا تو خامخہ گردن اوچھی کر کے دس بارہ منزلہ امارتوں کو یوں دیکھتا جیسے یہ سکائسکریپرز دنیا میں کہیں اور نہیں اس شہر کو جب وہ اپنی محبت کا لینز لگا کر دیکھتا تو اسے لگتا جیسے یہ دنیا کا وہ تاریخی شہر ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا علف کا لینز اسے روم فلورنس لندن پیٹرا یا بغداد دکھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا آج ایک ایک کر کے علف کو وہ تمام باتیں آتھ آ رہی تھیں جن کے بارے میں کبھی اسے یقین تھا کہ وہ آفاقی سچائیاں ہیں وہ ایک سنی العقیدہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا تھا اس کا گھرانہ ایک روایتی مشرقی مذہبی گھرانہ تھا وہ لوگ تنگ نظر تو نہیں تھے مگر قدامت پسند ضرور تھے ان حالات میں علف نے زندگی کو جس لینز سے دیکھنا شروع کیا وہ ایک راسخل عقیدہ سنی مرد مسلمان کا لینز تھا اس لینز کے پار اسے مخالف عقیدے کے لوگ دھن لے نظر آتے تھے عقیتوں کا مطمع نظر اسے سرے سے دکھائی ہی نہ دیتا تھا جبکہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ مادر پدر آزادی چاہتے ہیں اس مادر پدر آزادی کا مطلب البتہ علف کو خود بھی معلوم نہیں تھا علف کی آنکھوں پر لگے نظریاتی لینز نے اسے زندگی کے چارٹ پر یہ عبارت پڑھائی تھی کہ عورت کو اگر باعمر مجبوری ملازمت کرنی پڑ جائے تو سوائے استانی یا ڈاکٹر بننے کے کوئی دوسرا شعبہ ٹھیک نہیں علف کی آنکھوں پر کچھ دوسرے لینز بھی چڑے ہوئے تھے جن کے پار دیکھنے کے بعد اسے لگتا کہ جس سیاسی نظریہ کی وہ حمایت کرتا ہے اس نظریہ کے مخالف نقطہ نظر کے لوگ اگر ملک دشمن نہیں تو کم از کم احمق ضرور ہیں ان لوگوں کے بارے میں علف کو یقین تھا کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں اور یہ لوگ سوچنے سمجھنے کی صلائیت سے آری ہو چکے ہیں ایسا نہیں تھا کہ علف کو کبھی کسی نے دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کی ہو یا علف کو کسی نے یہ بات ہی نہ سمجھائی ہو کہ دنیا میں کوئی دوسرا نقطہ نظر بھی درست ہو سکتا ہے علف کو چند لوگ ایسے ضرور ملے جنہوں نے دلیل سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی آداد و شمار سے سمجھایا اور تجرباتی ثبوتوں کی مدد سے بتایا کہ فلا معاملے پر اس کا موقف ٹھوس نہیں دنیا میں اس بارے مختلف رائے پائی جاتی ہے مگر علف کو یہ باتیں نہ بھائیں اور وہ اپنے خیالات پر قائم رہا البتہ اتنا فرد ضرور پڑا کہ تنہائی میں علف نے ان معاملات پر سوچ بچار شروع کر دی دراصل علف کا اتنا قصور نہیں تھا کبھی کسی نے گھر سکول یا کالج میں اسے یہ بات سکھائی ہی نہیں تھی کہ بنیادی طور پر ہم انسان کتنے لا علم ہیں اور ہمارا علم کس قدر محدود ہے علف کو شروع سے جو بھی سکھائے گیا اس میں ایک قطعیت تھی حتمی دلیل تھی اس محول میں اسے اپنے جیسے لوگ ملے جن کے نظریات علف سے مطابقت رکھتے تھے سو ہما وقت ایک دوسرے کے خیالات کی تصدیق ہوتی چلی گئی اور علف کے نظریات کو کسی نے سنجیدگی سے چیلنج ہی نہیں کیا جب کبھی کسی نے آداد و شمار یا حقائق کی مدد سے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی تو علف کو یہ بات پسند نہیں آئی علف کو جب کوئی کہتا کہ تمہارا موقف غلط ہے تو اسے اچھا نہ لگتا کسی بھی انسان کی طرح علف کی انا کو بھی ٹھیز پہنچتی آج جب علف پر یہ آشکار ہو چکا ہے کہ زندگی کو دیکھنے کے لئے مختلف لینس کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی ایک لینس سچی تصویر کشی نہیں کر سکتا تو علف کے دل میں یہ خواہش بیدار ہو گئی کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنا لینس تبدیل کرنے کا مشورہ دے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جو لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور جنہیں خدا نے اس دنیا میں اختیار دے رکھا ہے علف کی نظر میں طاقت اندھی ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ دنیا کو سچائی کے لینس سے نہیں صرف طاقت کے لینس سے دیکھتا ہے ایسے طاقتور شخص کے اردگرد لوگ اسے کبھی سچائی کی تلاش میں مدد نہیں کرتے جو دور کہیں بکھری پڑی ہوتی ہے بلکہ لوگ اسے وہ مشورہ دیتے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے اور جو خود ایسے لوگوں کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے علف کا زندگی میں غلط یا صحیح جو بھی نقطہ نظر رہا اس کا تعلق صرف علف کی ذات سے تھا مگر با اختیار لوگوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے یہ لوگ معاشرے کی خرابی یا بہتری کے براہ راست ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی زندگی کے لینس بلکل درست نمبر کا ہونا چاہیے آج کی تعلیخ میں تمام صاحب اختیار لوگوں کو اپنا لینس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں وہ دنیا بھی دکھائی دے جو ان کی نظروں سے اوجل ہے موسیقی موسیقی